موسیقی اگر آپ کسی بھی انڈیا سے کئی ملیں کسی بھی دوسری کٹری میں اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے تو وہ پہلے بتاتیں کہ میں انڈیا سے ہوں اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ انڈیا میں وہ کہاں سے اگر آپ پوچھیں گے اگر نہیں پوچھیں گے تو وہ نہیں بتائیں گے پاکستان پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ٹیوریزم پھیلا رہا ہے کیا کہیں گے آپ یہ سکیٹمنٹ سننے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ہاں اگر پاکستانی سے گنی سے پوچھیں آپ کہاں جو ہیں یہ لاہوڑ سے اگر وہ ڈالر ایسا جائے تو 35% انفلیشن ہوگا نیکس منت یہ ایک کٹیسٹروپک ایک اس قسم کا ڈیولپمنٹ ہے انڈرسٹیند یہ کیا ہونے والا ہے اس انڈیا کی نیشنل سکیٹی اڈوائزر ہے عجیب توبل صاحب وہ امریکہ آ رہے ہیں آبیسلی بڑی سٹرٹیشنگ لابل پر ٹیلاؤگ ہو رہا ہے پاکستانیز ہے جو مجھ بیزی آپ کو سے چیئی اتی پیار لے گی کپڑے پارڈن لینے ہیں اور وہ اگر پرامنس پر موزی بڑی کانٹری رسپانسز ٹیوریزم سپورٹ ٹیوریزم اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نیبر پاکستان ہے ہمیں اس طرح کی چیلنجز ہیں یہ بڑی obviously this is something جسے کسے نا سمجھنے والی چیزیں ہیں یہ افتا ویسے بھی ویکنڈ تو جو لوگ گزر گیا لیکن یہ کمیگ ویگ is very important because انڈیا کی جو نیشنل سکیٹی اڈوائزر ہے عجیب توبل صاحب وہ امریکہ آ رہے ہیں obviously بڑی سٹرٹیشنگ لابل پر ٹیلاؤگ ہو رہا ہے لیکن there is a question لے کے آ رہے ہیں اور یہ نیا انڈیا کیا بہت سایٹا ہے یہ پیرڈائن شیفٹ کیا ہے یہ کس طرح کی چیزیں ہیں just for example اگر آپ ڈاکٹر جے شنکر کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کا جو سٹریٹیشنگ کلچر ہے وہ سٹریٹیشنگ کلچر needs to come from آپ کی وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ویلیوز کلچر ان چیزوں سے آتا ہے اور وہ پراپلی کہتے ہیں کہ جو جو انڈیا کی ڈپلومیس ہی ہے وہ اگر مہا بھارت ترم میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو گریٹس ڈپلومیٹ ہے وہ شریف کرشنا اور زنو مان جی تھے سو یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ اسی طرح یہ جو کونسپ اسٹریٹیشنگ کلچر کا تو وہ کہتے ہیں کہ جو کریشنا تھے وہ ایلویجن جو کریئیٹ کیا کر دے دے اور آگر یہ جو انڈیا کا جو سٹریٹیشنگ کلچر کا کونسپٹ ہے کیا دو پیپوز ریلی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور انڈیا جو ہے وہ کس ترہ ہسٹری لانگویج کلچر ریلیجن ویلیوز سسائیٹی کے اندر کیا چیزیں انکورپرےٹ کر رہے ہیں اور ویڈیس نیو انڈیا ہے اور کیا ہے کیا ہے انڈیا کے اندر بیگوز پاکستانیز سو مجھ بیزی آپس دے اتی پیار ایک دویجرے کپڑے پارڈن دائن ہے اور وہ کیا ہے کہ پرامنسٹر موڈی سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پانچ ایپورٹن پوائنٹ ہیں جو میرا خیال ہے کہ انڈیا گوورنمنٹ جو ہے they are working on that اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے 25 years میں انڈیا کو ایک developed ملک بنانا چاہتے ہیں developed ملک جس میں developed ملک کی definition ہے اس میں ذاری بات پر capital income آتا ہوگی اس میں انڈسٹری آتا ہوگی ملک امیر ہوں گے میں کل کسی سے بات کہ آج انڈیا کی اگر لیٹ سے جیلی کی 30 ساٹھ ریل پچیس ٹریل کی ہوتی ہے تو انڈیا لیکن انڈیا جو انفرسٹرکچر کس طرح کا پڑے گا جس پیس تے وہ گرو کر رہے ہیں چھ سات پر پر پیس عرب ڈالر کہ آرزون کی جو دولت ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس پر سے کم ہو گئے میں ہران ہو گیا ہر بیس عرب ڈالر کے لیے لگے ہوئے اور ایک بزنس مین کے اکاؤن سے بیس عرب ڈالر کم ہوئے ہوں گے چل رہا ہے جو بھی وہ کرنے وہ ایک الگ بڑی بیس لیکن ایک سنگل آڈانی ہے پھر مکیش امبانی صاحب ہیں اور ہوں گے شاید ان کو ہمیں ہمیں نہ امپائر کھڑا کیا اڈانی صاحب اپنا پیسہ لے کے امریکہ یورپ یا اور نہیں لگا سکتے تھے انہوں نے کہا نہیں یار اندوستان میں لگاؤ اندوستان کے سماؤ بہت سے لوگ جو ہمارے انڈین دوست ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کرپشن ہوتی ایسا نہیں کہ اندین میں کرپشن نہیں ہوتی بہت 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 ہوتی لیکن وہ کرپشن میں پیسے اندوستان میں ہی لگاتے ہیں ہمارے کی طرح یہ نہیں ہوتا جو سو اس پانک میں چلے گئے اور یو کے میں چلے گئے یہ بہت بڑا فرق ہے اگر آپ کسی بھی انڈین سے کئی ملیں کسی بھی دوسری کنٹری میں اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کہا تھے تو وہ پہلے بتاتے کہ میں انڈیا سے ہوں اس کے بعد وہ بتائیں کہ انڈیا میں وہ کہا سے اگر آپ پوچھیں گے اگر نہیں پوچھیں گے تو نہیں بتائیں گے میں بہت سے انڈین سے ملی ہوں دبائی